ہیلو گائز ویلکم بیک ٹیور چینل نیوڑان میں حشمت سعید امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جب جام میں ایڈیویشن لینا چاہ رہا ہے اسپیشل اسکول کی بات کر رہا ہوں یا پھر بچوں کے ساتھ ساتھ جو پیرنٹس ہیں جب وہ اپنے بچوں کو جام میں بھیجنا چاہ رہا ہے آپ کے مند میں ایک سوال آ رہا ہے بچے جا کے رہے گا کہاں ایڈیویشن کے بعد میں کیا جام میں ہوسٹل فیسلیٹیز ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس طریقہ ہوسٹل ملتا ہے کیا فیسلیٹیز ہے کیا فی ہے وہ ساری چیزیں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ایک اسٹوینٹ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو جام یا ہوسٹل میں کرنٹلی ہے اور وہ پورا ہوسٹل کو ایکسپیرینس کر رہا ہے تو اسے پورا پروسس سمجھانیں گے ہوسٹل ملنے کا کیا پروسس ہے کیا انٹرویو گرہ ہوتا ہے کی نہیں پوائنٹ بنتا ہے کی نہیں اور پھر بعد میں فوڈ کا کیا فیسلیٹیز ہے بیٹ کا کیا سسٹم ہے وائ فائی ہے کی نہیں یا پھر فی کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے آئے ڈیریک ہم ملتے ہیں جام یا کی بھی سکول ہوسٹل باقی سکول ہوسٹل کی ہی طرح ہے کمپیٹیوی آپ اس کو ایسا بول سکتے کہ تھوڑا کوشٹ ایفیکٹیو ہے تھوڑا پرائیس کم ہے اس کا سستہ ہے اور باقی ہوسٹل فیسلیٹیز جو باقی جگہ ملتے ہیں almost similar ہی ہے تو ہوسٹل سارے کیا سکول گراؤنڈ میں ہی ہے کی باہر نہیں سارے کے سارے جو ہوسٹل سے وہ چھے ہوسٹل ٹوٹل ہیں ہمارے پاس تو سارے سکول کیمپس کے اندر ہی آتے ہیں اور ہوسٹل کے اندر ملنے ہی آپ کو ڈائیورسٹی دیکھنے کو ملے گی بچے کوئی یوپی سے کوئی بیہار سے کوئی کشمیر سے وہ کافی اچھا رہتا ہے یہ اچھی چیزیں بہت سارے چیز سیکھنے کو ملتا ہے ہوسٹل ملنے کا پروسس کیا میں جاننا چاہوں گا ایڈمیشن لینے کے بعد اگر آپ ایڈمیشن لے رہو یا نائنث میں لے رہو تو اس کے کچھ دو سے تین مہینے کا گیپ ملتا ہے جو کی وہاں پر یہ میکسیمم ہے یہ دیر دو مہینے میں بھی مارکس کے بے سے دیکھا جائے گا کچھ ویٹیج وہاں پہ ہوتا آلموست اراؤن 40 to 50% آپ کا ویٹیج مارکس پہ ہوتا ہے تیند کا مارکس اس کے بعد آپ کے انکم کے اوپر ہوتا آپ کی فیملی انکم کم ہے تو آپ کو مارکس یہ کچھ پوائنٹس ہوتا ہے 100 پوائنٹس ہوتا اور اس میں سے ہوتا ہے انکم ہوتا ڈسٹینس ہوتا اور اس کے بعد جو سب سے مین فیز سٹارٹ ہوتا that is ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیا تو وہ سکول ایفیلیٹیڈ ہونا چاہیے اگر وہ سکول ایفیلیٹیڈ نہیں ہے تو آپ کا جو ہے یہ انٹرویو میں جو تھوڑا مارکس اوپر نیچے کیا جائے گا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ کافی نارمل ہو جاتا ہے کہ آپ نائنٹھ میں آرہو تو ایٹ میں بنوانا تھوڑا آپ کا بھی پتا وہ ایزی ہوتا ہے اچھا اگر میں بیہار سے آرہو تو میرا تھاؤزند کلومیٹر سے زیادہ ہے لیکن میرے مارکس مالی جے کم آرہے ہیں تو مجھے ڈسٹنس سے مارکس زیادہ ہو گیا پھر مجھے مل جائے گا لیکن آپ کو بچہ ہے جو کی ڈیو پی میں علیگر سے آرہا اس کا ڈسٹنس کم ہے لیکن اس کے مارکس اچھے ہیں اور اس کا پوائنٹ بڑھ گیا پھر بھی اس کو مل جائے گا لیکن اس کو ڈسٹنس سے مارکس کم مل رہا تو ڈسٹنس سے ڈسٹنس ڈسٹنس میٹر کرتا ہے بٹ آپ کا باقی چیزیں بھی میٹر کرتے ہیں اگر آپ کا ڈسٹنس کم ہے اور باقی چیزوں میں آپ کا سکور اچھا ہے تو چلی آپ جو میجر پورشن ہے انٹرویو تو انٹرویو میں کس طرح کوشنز ہوتے ہیں پھر انٹرویو کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے انٹرویو انٹرویو ایسا کچھ تف نہیں ہوتا انٹرویو بہت جا دے ڈپینڈ کرتا آپ کے پاس ایویلیبل سیٹس کتنے ہیں اگر اتنے سیٹس ہیں کی آپ ایٹی پرسنٹ بچوں کو دے سکتے ہیں تو انٹرویو تھوڑا ایزی ہو جاتا اگر اتنے سیٹس ہیں جس میں 30-40% بچے کو ہی ملے گا تو انٹرویو راؤن تھوڑا ٹف ہو جائے گا اور وہ مینلی آپ سے پریزنس آف مائنڈ جاننا چاہتے بکرس وہاں پر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ شاید میکس موسٹ آف دا ٹائم جب میں نے دیا تھا تو مجھے یاد ہے میرے خود کی ٹیچر میرا انٹرویو لے رہے تو وہ مجھے جان نہیں رہے تو ایسا کوئی فرق تو پڑے گا نہیں پھر بھی بطلا باغ پرزن مائنڈ جاننا چاہے تو کیا سبجیک سی ریلیٹیڈ کوششن ہوگا اس کا فائننشل کنڈیسن سی ریلیٹیڈ کوششن ہوگا یا جینرل کوششن ہو سکتا کیا کس طرح کوششن ہے آپ کس سے کچھ کنڈیشن بیس کوششن کر سکتے ہیں جیسے یوپی ایسی میں کیسے تو بہت جونیر لیول پر آپ سمجھ سکتے اس کو جیسے مجھے یاد مجھ سے جب کوششن کیا گیا تھا تو مجھ سے کوششن کیا گیا تھا کی جو اکونامک کو سیچویشن انڈیا کی اس کو اپ ایمتر کیسے کر سکتے انہیں بھی پتہ کہ میں 11 میں ایسے آپ سمجھ لو 40 60 کا ریس ہوتا اس میں تو 6 ہوسٹل سے اس کو اس کتنا ہے ٹوٹل جو اگر ہوسٹل کو دیکھئے تو 300 to 350 students رہ سکتے ہوسٹل اگر آپ آور دیکھئے تو سامتھنگ اراؤنڈ سارے سکول کو ملا لیجیے تو 600 500 آدھ کو لگ 50% 50% کو بھی نہیں بکوز پہلے سے بچے ہیں اچھا جتنے بچے چھوڑے ہوتا نہیں کوئی مل رہا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے بچے ہوسٹل اگلے سال چھوڑ رہے ہوسٹل ملنے کے آپ کو ویجی کھاتا جو ویجی ٹیرین ہیں کمپلی آج ڈیپینڈ کھائی گا تو یہ چیز جامیہ اچھے سکتا کرتی جیسے ایک روم میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور ملتا ہیں آپ جار مرح مارک دوسر مرح کرتا جیسے کی آپ جیسے پیلا ملتا ٹویل میں بھی آپ کے پرفومنس اچھے اور جگہ بچ رہا ہے تو آپ کو مل جائے گا ادر وائز آپ کو دومیٹری ملے گا جو ہول ہوتا ہے ہول میں کیا ہوتا ہے ہول میں چودہ پندرہ بچے ہوتے ہیں سولہ بچے ہوتے ہیں کئی بار ہوتے ہیں نہیں وہ بیڈ ہوتے ہیں آپ کو بیڈ ہوگا آپ کا خود کا آلمیرہ ہوگا وہ ساری چیزیں ہوں گے سب کچھ اکوال رہتا بس وہی ہوتا ہے کہ جیسے روم میں ہے تو روم میں دو یا تین لڑکے ہیں یا سنگل بھی مل سکتا ہے اور جو ہول میں رہ رہے ہیں ان کو دس بارہ کے ساتھ یا پندرہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے باقی وائی فائی فیسیلٹیز ہیں کیا نہیں وائی فائی ہمیں نہیں ملتا اسپورٹ ہوگرا کچھ ہاں اسپورٹس ہے لیکن یہ تھوڑا کم ہے آپ کے پاس کیمپس ہے اگر آپ کے پاس خود کے ایکوپمنٹس ہے پھر آپ کھل سکتے ہو سکول پروائیڈ کرتی ہوسٹل پروائیڈ کرتی وہ ایئر میں کچھ پندرہ بیس دن یا پچیس دن کے لیے ہوتا ہے جو کی ہمارا اسپورٹس منتھ ایک طرح سے چلتا ہے اس میں فیس سب سے بڑے چیز فیس بھی صحیح ہے اگر آپ ایسے دیکھیں تو ابھی تھوڑا سا انکریمنٹ آیا ہے ریسنٹلی تو اس میں ہمارا اینوال اگر آپ آرال دیکھیں پھر ٹھوٹی تھاؤزن پر جاتا which is still okay because four thousand per month including all things food سے لے کے آپ کے رہنے تک سب کچھ یہ 40-42,000 that is maximum تو یہ affordable ہے ہاں یہ affordable ہے کیونکہ آپ باہر پی جی سب میں رہتے ہو تو 7-8,000 یہ تو بہت کم والا ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگ دیکھیں تو بیٹر ہے یہ 40,000 کیا مطلب ایک ہی بارے پی کرنا ہوتا ہے یا پھر انسٹالمنٹ سکشی یہ انسٹالمنٹ دو انسٹالمنٹ میں آپ کو پی کرنا ہوتا ہے تو ہمارا ہل ہوسٹل اگر کوئی لینا چاہے تو اچھی چیز ہے بس ہاں تھوڑا سب 10 میں آپ کا چھماک سونا چاہیے لائک تاکہ اچھا کر سکتے ہیں thank you so much عیسان اتنی ساری ہم جانکاری دینے کے لیے باقی امید کروں گا جو ہوسٹلز میں آئیں گے وہ آپ سے ضرور ملیں گے thank you so much اور میں بھی ان کا ویٹ کر رہا ہوں